تان تان آدھ صاحب شری گرو گرانت صاحب مہراجیاں دی پاون پوتر حضوری اندر جڑ بیٹھے سروتر مائی پائی بہت وڈیاں پاگاں والے ہو جو جیوان دیاں امولک کڑیاں ویش قیمتی سواس گرو گرانت صاحب مہراج جی دی گود ویچ بیٹھ کے سفل کرندہ سفل یتن کر رہے ہو ہوں منجا کروان سائیں اپنے ساسنگت یہ سماں وہار بہر زندگی ویچ مڑکے نہیں ہوندہ جڑا سما اور سواس لنگ رہے دیں انہوں اپنے گرو گرانت صاحب مہراج جی دی گود ویچ جی سپاہ کنیاں ہے تسفل کرنے اور ساسنگت سکھ سنگران دا پجاری نہیں ہے کیونکہ بہت پرچہار ادھے تے بھی ہو رہے ہیں بہتے گردواریاں ویچ میں ودیش ویچ بھی بکھے ہیں اتھے سنگران والے دینے شبد پڑھنا بند کرتا ہونی بارا مہ کہیں گے برمڈی باد ہے شبد قدومی پڑھے آ جا سکے ساسنگت سکھ سنگران دا پجاری نہیں پر سکھ گرو دے شبد دا پجاری ہے گرو گرانت صاحب دی بانی ویچ سنگران شبد نہیں کتے آیا پر ساسنگت پاتشہ نے اس انو بارا مہنے دے بارا شبد و پدیش ویچ لکھ کے دیتے تسین سچکھن شری دروار صاحب جدو بھی جاؤ جدر تانک جو رام دا اس مہراجی ہیں دا لنگرستان ہے بلکل او دے سب منے منجی صاحب دیوان حال ہے جتھو روج حکمنا ماں صاحب دی کتھا لائی گھونتی ہے جدو دروار صاحب جاؤں تب منجی صاحب جرور جائے ہو منجی صاحب دیوان حال دے بلکل نار سجے حد تھی گمل بنے ہیں اور گرو گرانت صاحب جیدہ پرکاش ہے اتھے تحاس لگیا ہوئے ہیں او گمل او پرکاش او بھنگا پدک کیوں بنے ہیں اوس جگہ اتھے پنچم پادشاہ شری گروہ ارجند مہراجیہ نے بارا مہاں ماج محلہ پنجمان دا پاٹھو چاروں کیتے ہیں او جڑے سم بڑھنے بارا شبد لکھ کے لائنے چیتتوں فگن تک اے بارا مہینے دا او پدیش بارا مہاں ماج محلہ پنجمان دا پاٹھ جیڑے ہیں او گروہ ارجند مہراجیہ نے اس جگہ تبہ کے اوچہارن کیتے ہیں اور ساتھ سنگت مہینے بارا نے شبد چودہ نے پہلے شبدی ویکھیا عجہ پرم کرنی ہے کل پھر اپنا چیت دے مہینے دی گھل کرنگے بارا مہینے بارا عوستہ ماں نے اندر دی اور چیت تو ارمب ہوندے فکن تے جاکے فلکن تے سماپد ہوندے دوما شبدان بیچے اناند شبد ہونے جدو چیت تو ارمب ہوئے گا تاں ہی کہنگے چیت گوبند ارد یا ہووے اناند کنن پڑھو چیت گوبند ارد یا ہووے اناند کنن جدو بارا مینے سماپد ہونگے پھر کہنگے فلکن اناند او پہار جنا ہر سجن پرکٹے آئے او دے مچ بھی اناند یہ اپنا ویچہار پہ جڑنگے ایک وار ساری سنگت کرو کر پالتا حاضری لواؤ دم ہتھ جوڑ کے اسیس بکشو اور گرو گرن سے مہراج جیانو سیس چکا کے گج کے اکھو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح پھر اکھو گج کے ساری سنگت واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح پھر اللہ شعود پاتشاہ نے اردہاس روپے چوچارن کیتے ہیں یہ چیتیں ہمچ رکھے ہو جی نے توڑی چو سہج پاٹ پڑ دے انہوں پتہ ہے ساری سنگت اسی پرسنٹ تقریباً بانی گرو گرن سے مہراج جی دی اردہاس روپے چوچارن ہوئے ہیں جنہیں شعود پڑوں گے اسی پرسنٹ تقریباً شعود اردہاس روپے چوچارن کیتے ہیں پتہ کیوں رب دے اکھے صرف اردہاس چل دی ہے او دے اکھے ہو اور کوئی بھی چیز نہیں چلے گی نہ کسے پیسے والے دی شپارش ہے نہ کسے دان کرنا رب ہوتی شپارش بن دی ہے ایک کوئی چیز ہے جنہیں نام جپڑے انہوں بھی اردہاس کرنی پین دی ہے نام کر کے رب دک پہنچ ہے پر نام جپن نے بھی اردہاس کرنی پین ایک نکتہ تیانل سنے پاتشیہ دا بجانے تو انہوں یاد بھی ہے تو اسی نحال پڑے ہو کسے شہر وے کسے بندے نو ملنے جانے سو تو پہلنا تو انہوں دا اڈریس او دا نام پتہ ہونا چاہیے جے بندے دا نام نہ پتہ ہوئے تسیہ جہاں کے اس محلے وے چے اس فلیٹ وے تھلے جہاں کے پچھو جی ایتھے ایک بندہ رہن دے وہ ایتنا دی پاک بندے تو انہوں نے بھلا کہے گا یار پاک بھالے تا کئی بندے رہن دے پھر تسیہ کاؤں جی ایتنا دی پاک بندے اوکرنگا ایتنا دی تا بہت بندے پاک بندے نام دسو ایتنا دی تے پاک کئی سردہار بندے جی اتھے بہت سردہار رہن دے کسے دا نام دسو کے نو ملنے یہ دا مطلب جے نو ملنے او دا نام چیتے ہونا چاہیے دے جے او دا نام چیتے نہیں تے تسیہ انہوں ملنی سکتے خور نکتہ سنے کدے کسے بندے نو منجل نی پلنی جدوں بھی پلدے رستہ پلدے منجل نی پلدے تسیہ رستے ویج کوئی بندہ بکے ہیں ویج تو توی پوچھدہ ہووے جی بندوں دسو میں کتے جانے او راہ پوچھدے فلنی جگہ تے جانے راہ دسو واشی ویج جانے راہ دسو دھانے وال جانے راہ دسو او توڈکلوں راہ پوچھدے منجل نی پوچھدے جدوں لوگ پاڑک دے رستہ پاڑک دے منجل کوئی بھی نہیں پاڑک دا مہار کو پوچھیا جاندے اور جنے بندے نو اپنی منجل نا پتہ نہ ہووے انہوں دنیا میں جے پاگل کن دے جنے بندے نو پتہ نہیں جانا کتے وہ کون کمر ہے انہوں فرق میں بندہ پاگل ہے کیونکہ انہوں پتہ نہیں جانا کتے جنہوں اے پتہ ہے میں جانا کتے وہ صرف رستہ پوچھدے لوگ رستہ پاڑک دے مہار کو پاڑک دے منجل کدے بھی نہیں کسے نو پول دی ایتنا سا سنگت گروہ کوڑ آکے دو چیزیں پوچھیا جاندی یا نے منجل ایوی ہے جیڑی گروہ دستہ پاہی تو پنچنا کتے ہیں اور نہال فر گروہ سکھ نو راہ دستہ میں جانا کنے پاتشاہ کیسا نو منجل پولی ہوئی ہے کہنگے پاہی جو میں دنیا میں لوگ کا نو کسے نو منجل پول جائے ان لوگ پاگل کہیں دیں وہ نو پتہ نہیں کتے جانا ایتنا جنا نو رب دے نام دی منجل پول گئی انو مہارائی نے کیا نام بنا سب جاکبہ اور انہ پہی رب دے نام منجل تو بغیر دنیا بوری ہو گئی جی تو رب تک پہنچنے ہیں پھر او دا نام جپنا شروع کر اکال پر رب تک پہنچنے منجل ہے پر او س منجل تے پہنچلنے نام راستہ ہے نام تو بغیر نہیں تسی پہنچ سکتا مارگوی گرو کلوں پچھنے اور رب دی منجل تک پہنچنے اک شب تو نو یہاں دے ہونے پڑے جیتھے مہارائی نے کیا وڈا صاحب اچھا تھاؤں پڑو وڈا صاحب اچھا ہاں تو اڈی آواز ہونی چاہی دی میرے تک وڈا صاحب اچھا تھاؤں اچھے اوپر اچھا ناؤں اے وڈ اچھا ہووے کوئے تس اچھے کو جانے سوئے پھائی کو سب تو وڈا رب کا حال پر اتھاں بھی وڈی ایک چیز ہے او کی او دا نہام رب تک پہنچنے واسطے او دا نہام سہائی جے نہام چیتے نہ ہووے رب تک میں پہنچنے کسے تک پہنچنے او دا نہام یاد ہونا چاہیدے جے پہیں او دا نہام چیتے نہیں او دن ملنی سکتے ایتنا پہنے رب تک اچھے تک پہنچنے پھر او دن الو بھی اچھا او دا نہام ہے او دا نہام جپنہ شروع کر تو او دے وال تور پہنگا او دے تک پہنچنے گا اس لئے مہرائی نے پھر اگلی گل ہونکہی جتھو شوش شروع ہونکہ کہہیں پہیں نہام جپن واسطے وی تنور داس کرنی پڑی نہام جپن واسطے وی تنوں گروہ نو کہنہ پہنے مہرائی کرپا کرو میرے کرم بناو میں نہام جپن جے کرما مجھنا ہووے تو اسی نام نہیں جب سکتے جے پاکا مجھنا ہووے بندہ نہام نہیں جب سکتا ساتھ سنگت یہ نہام جپن لیوی کرم پہاگ گرو کلوں لکھونے پہنے دینے اپن کرما کر کے رابطوں وچھڑ گیا ہون کرما کر کے ملنی سکتے او دے واسطے اردھاس کرنی پہ گی مہرائی کرپا کرو اسی مل سکتے کرپا کرو میں نہام جب سکا او دے کرپا تو بغیر نہیں جب سکتے ایک بچن شری گروہ ارجن دے مہرائی نے کہا یہ اپنی جیون میں تضربہ کر کے وکھیو تو انہوں پتہ ہے آج زبان رب نے بولن لی جتی جدو تو نینٹوں جہاں کھل لی ہے اپنے سویرتوں بول رہے ہیں کاردیاں گلناں پروہار دیاں گلناں سنسار دیاں گلناں باپار دیاں گلناں بجنس دیاں گلناں اپنے اس زبان گل کیتیاں نے قدے جیب تھکی نہیں بول بول کے سویرتوں شام تک گلناں کیتیاں جیب با تھکی نہیں اور سا سنگت کنٹیاں ودی بندہ گلناں کری جائے اے زبان کدے نہیں تھک دی کدے وکھیو انہوں نام جپنو کہو تھوڑے منٹاں با دی چپ کر لگ جائے یہ بہت لمبا سمانی نام جپ سکتا جننی دیر ہو دی کرپانہ ہوئے انہیں دیر جیب با تو نام نہیں جپیا جا سکتا اتھو تک مہرائی نے کہا کہیں دے آج جیو گلناں کرنو شیر ہے ایس جیب نال سوہاد کھان نو بندہ شیر ہے انہوں کھان لاتے ہو کدے نہیں تھک دا پیٹ پریا بھی ہووے تم ہی کہیں چلو سوہاد بیکھ لیں لوگ سوہاد کر کے روکی نے آج میڈیکل سائنس نے من لے نبے پرسنٹ لوگ جیب دے سوہاد کر کے لگ دے تو اسی وکھوں گے جیڑے بندے نو شکر انہوں مٹھا کھان نو زیادہ جی کر دے انہوں روکوں گے اور کھان دے جیب نال سوہاد کھان دیاں کدے نہیں تھک دیں بول دیاں کدے نہیں تھک دیں تے جیس جیب نال سلی روک بیکھنا ہووے نا او دوں بیکھو جنہوں کسی نہ چگڑا کر دی ہے دس میں کھروہ آج سن دی ہے جنہوں چبو بس جنہوں نام جب پڑنوں کا ہو او دوں گروہ ارجن دے مہرہ کے دے نو موت پیجن دی ہے نام نہیں جب پڑی او دی کرپا تو بغیر یہ جیب نام نہیں جب سکتے بچن پڑو سہو کہیں دے ہی جہوے ہی راسے کہیں دے راس مڈنن تو شہر ہے پیٹ پڑیا ہووے تاو ہی مندر کہیں چلو مڈ جا سوہاد بیکھ لیں میں وکھیا سا سنگت جدو لوگ بیا شدی کو ریسیپشن پارٹیاں کھا کے ہوں دے نے اگلے دن ادن ود لوگ بیمار ہوکے ڈاکٹر تو دوائی لیں دے پتا کیوں کھان دا تریقہ گلت ہے کچھ کھانے گلت نہیں کچھ کھان دے تریقے گلت نہیں دس دس تحل لگے ہندے نے لوگ پہلے شولے پوریاں کھان گے پھر نہال ٹکیاں لگی ہووی کھان گے پھر نہال غور کوئی لگا کھان بھی نوووی اچھا گول کپے بھی کھان گے تو بعد آئیسکریم لگی ہووی کھان گے دس سو گول کپے ہیں دے آئیسکریم دا کوئی کمبینیشن آئے گئے لوگ کیوں کھان دے نے آجیب با دا سواد مہار کھان لگیاں شیئے رہے نام جب پن لگیاں تینو موت پہ جے ہی جبے ہی رس گئے مدر پریا تونگ ست ہتنگ پروں وادنگ آور دیتھے شد اشرنے ہی جبا نام جب پن لگیاں تینو موت پہندی ہے مہرائی پھر جیو نام کمیں جب پہ کہندے اردھاس کرو تینو نام جب پنتے کرپا کرو جیو دی کرپا نہ ہوئی ربنا نام نہیں لے سکتے کرپا تو بغیر اپنو ملنی سکتے کرپا کرکے وچھڑ گئے ہون کرپا کرکے مڑا پھنے پہلنا شب دو بارہ مہندہ شروع ہوئے جنو مہرائی کہیں دے اردھاس کرو دے چرنا وچ پہی تون کرپا کرکے وچھڑے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہے وحی گرو کرپا کرکے مل کرپا کرو سٹی رسنا وحی گرو کین لگ جے اردھاس کرنے پہلنا شب دو پاتشین جارن کی شب شروع ہویا کرپا کرم کے وچھڑے پڑو ایک وار سارے اردھا سکارو کار کربا ملو رام کار کربا ملو رام کار کربا ملو رام کار کار کربا ملو رام کر کرپا ملو رام کر کرت کرم کے وچھےڑے کرت کرم کے وچھےڑے کرت کرم کے کرت کرم کے وچھےڑے کرت کرم کے وچھےڑے کرت کرم کے وچھےڑے کرت کرپا ملو رام کر کرپا ملو رام کر کرپا ملو رام کر کرپا ملو رام کر کرپا ملو رام اکھو ساتنہام سری ساتھ سنگت یہ کرپانہ نہ ہوگئے بندہ کرما کر کے نہیں ملسا شریمان سنت بابا عجیز سندھی ہنسالی والے میں اوہ ستھان دی سنگت کیتی ہے ایک دن ساتھ سنگت ہے اوہ سرہاند شریف فتہ گر ساکھوں دنچار سیوہ در پیدل ترکے آگئے رستے میں مورے نا اکسان آگیا اوہ سان پسریا ہویا سی مورے کھڑ گیا رستے بابا جی بھی رک گئے تو سیوہ دار نہ ہل کہیں کیونکہ بابا جی عمر بہت سی بجرگ سی سیوہ دار کہیں بابا جی پسے ہو جاؤ یہ جنہ سان ہے نا جہانور کہیں یہ پسریا ہویا کہیں مارے گئے کہیں پاہی کوئی گل نہیں کھڑے رہے وہ جنہ سان سی اور سیر ماری جاوے تو مورے کھڑا رہا تو وہ مہاں پر پاسے نہیں ہو کہیں بابا ہی پاسے ہو جاؤ یہ مارے گا کہیں کوئی گل نہیں پائیں جو دو پائیں داس منٹ کھڑے رہے پھر بابا ہی ہس بہے وہ سیوہ دار کہیں مارے تسی ہس رہے ہو کہیں بابا ہی آپاں فتہ گر صاحب تو وہاں ہیں کہیں کسے کوئی پرشہاد ہے کھڑا پرشہاد مارے گا کہنے بھائی ماردہ نہیں مارے گا نہیں کہنے نو پرشاہد شکاو ہاتھ دی تلید رکھے اتنا او سان دے مورے پرشاہد کیتا او بہت برد او دے مونچوں نالان چوند او دے سردی کنڈی ہوتے ہیں کاما نے جکم کیتا ہوئے تب بہت دکھئی او سان او دے مورے پرشاہد کیتا جو دے انہیں پرشاہد کھتا تب پھر او ہورے طرح سر مارن لگتے ہیں بھائی کہنے بھائی ہون بے جا تو او پرشاہد شک کے بے گئے اتھے سان پھر سیوہ دارہ نے پچھے ہیں کہنے بھائی ایک ہی کہانی ہے کہنے بھائی یہ پچھلے جانمدہ پندہ دا بھی نہام لیا بھائی نے جہون اپنا نہام لے دیئے نا تکیوہ روڑا پہنے کیونکہ لہیو جلدے ہیں لوگ بڑا ترک کر دیں بھائی نے نہام لیا کہنے بھائی فلنے پندے گردوارے گرنثی لگیا ہویا سا کہنے مہرسان کہنے مان گیا کہنے لوگ کا نا تحان کھائی گیا انہیں رب نا نام نی جپے ہے دے کرما چے نی بنیا نام جپے اون کہنے بھائی یہ لوگ کا نتحان کھائی گیا بسو پیسے ہاں لے کرم کر دا رہا اپنے لی نی جپے ہیں کہنے بھائی یہ دے کرم نی بنے یہ دے کرما تے کرپا نی ہوئی یہ گروہ دے نیڑے رہ کے بھی ایس جون ویج پہنے کہنے بھائی پھر کہنے ہونے کی نا میرا پلا کر دے تو اب بھائی کہنے بھائی اسی کون ہونے پلا کرنے والے کہنے سیف جدنے دے اسطحان تو آئے ہیں پر شہاد دے ہوئے دا پلا ہو جائے گا اوکڑا پر شہاد شکایا سان اتھے بھائے گئے باب بھائی پھر اتھوں چلے گئے سیوہ دار نے پوچھے ہیں کہنے یہ دا پلا ہو جائے گا کہنے ہون ہو جانا پائی سنو حکم سی انہوں او سدارتا لہاکے پر شہاد شکاہ ہوتے دیجے ہم نہیں پاؤو کہنے ہون ہو جانا کہنے تو پہاو یہ ہے اسی لوگ جنہیں گرنطی کرتنا والے اسی بہت زیادہ کنٹے گردوارے رہی دے تسی لوگ بہت تھوڑے منٹن لے آن دے ہو اسی بہت سماں گردوارے وچھ رہی دے پر ماف کرے ہو جو دی کرپا نہ ہوئے اسی بھی پارنی لنگ سا پا میں کوئی کرتن کثہ کرنے والے جنہیں دیر ہو دی کرپا نہ ہوئے انہیں دیر پارنی لنگ سکتے ہر سکھ نو منگڑا پینے گرو کلوں مہارا جی کرپا کرو بکشو جی سکھا نو سکھی دان اگے کی لکھیا کیس دان رہت دان وویک دان وسہ دان پروسہ دان تسطمہ دان سب نو منگڑا پینے دنہ سر دان نام دان مہارا دان بکشو اسی جب سکی نہیں تم معاف کرے ہو کوئی بندہ لکھ یتن کرے میں صورے اٹھ کے نام جبنا جو دی کرپا نو ہوئی تسی اٹھنی سا گستاکی معاف لکھ یتن کرو جب چی سب نہیں کہی انہا پورا ہوں میں ایک پروہار دے گیا ہوں شوٹا جیا بچہ انہا دا او دن میں لائکتوں سنایا ہے چوتھوی پنجوی جی پڑھ دے میرا صبح ہے میں بچے انہوں پوچھ رہا دے بیٹے پہاٹ کر دے ہو جب چی ساہ پڑھ دے ہو ہاتھ کڑا کیوں نہیں پایا یہ پوچھنا سٹا فرد ہے تا میں وہ بچے انہوں پوچھے بیٹے جب چی ساہ پڑھنے کہنا بابا جی کر دے پھر وہ بچے بڑے سچے ہار ہوں دے نہیں شوٹے وہ بچے بولے ہیں کہنا بابا جی میں رو جب چی ساہ کر کے سکول جاننے ہیں کہنا پرسوں میرا جب چی ساہ نہیں ہوئے میں کہا پھر کہنا کل جدوں میں جب چی ساہ کیتا بابا جی پرسوں والا بھی میں کل نال کر لیا پھر جب چی ساہ کیونکہ پرسوں میرا جب چی ساہ رہ گیا کل پھر میں جب چی ساہ نال پرسوں والا بھی کر لیا کہنے جدوں میں پرسوں والا جبچی صاحب کل پڑیا نہاڑ ہے بھا بھائی میں نے چتہ گیا ایک دن ممی پاپا نہ بیا گیا ایسی ادھن بھی میرا جبچی صاحب رہ گیا سی کہنے میں پھر او بھی کر لیا تین جبچی صاحب کی تھی میرا مان پر یاو منا چوتھی پنج میج پڑ دے ہوئے بچے ہوتے گرو دی کنی کرپا ہے انہوں پیشلے رن دے دو جبچی صاحب چتے آگے انہیں کٹھے کر لے اپنے منا چچے ہاتھ مارو ساڑے کنی جبچی صاحب رہ گیا کنی دنہ دے جبچی صاحب ساڑے بکی نی سا سنگج جے کرپا نہ ہوئے جبچی صاحب پاٹھ بھی نہیں کر سکتے اس لئے گرو کوڑوں کرپا منگنی ہے پہلنا شہود پاتشین کے ہاتھ جوڑ کے روج کرپا منگ کہ کرپا کرو دین کے دھاتے میرا گناہ وگنہ ویچہ روک ہوئے اچھا جدوں گرو گرنس ہے مہرہ دا پرکاش ہوندہ ہے سویر دروار صاحب سوئیے پڑے جندے نے سب وکھرے وکھرے سوئیے پڑھ لے سوئیے محلے پہلے کے دوجہ کے تیجھے کے وہ لگہ دار پڑھ دیں اکہ سوئیہ ایوری ڈے پڑے آ جندے جدوں گرو گرنس ہے مہرہ دا پرکاش ہونے تب یہاں بیٹھے سنگھ صاحب جدوں گرو گرنس ہے دیدہ دو ماں کھر کملہ ہتھانا پرکاش کرنگے یہ سوئیہ ایوری ڈے پڑے آ جندے وہ سکھا گرو گرنس ہے دا پرکاش ہو رہے ہیں ہر سکھ اوس وقت اپنے اندروں تیہان ترکے کوئے کے ہم اوگن پڑے ایک گن ناہی امرت شاد وکہ وک پڑو مہیا مو پرم پہ پھولے ست دا راسیوں ایک اتم پانتھ سنیوں گر سنگت تہم لانت جم تراس مٹائی ایک ارداس پاٹ کیرت کی گر رام داس راکھوش ایک ارداس پاٹ کیرت کی گر رام داس راکھوش یہ ارداس کر کے منگنا پینے مہرہ سڈی ارداس ہے سنو شرنوچ رکھو سڈی تے کرپا کرو سا سنگت کن نہ ہوئی کوئی کرمشیل بند ہے انہوں ارداس کر کے کرپا منگنی پینے ایک وار پھر سارے منگو کر کرپا ملو رام کر کرپا ملو رام کر کرپا ملو رام کر کر کرپا ملو رام کر کرپا ملو رام کر کرپا ملو رام کر اردھاس کر کے کرپا منگنی پہ اور ساتھ سنگت اپنی تو کوئی پگتی کوئی سیوہ سمرن کوئی بہتا دہان کو نہیں ہے گرو گرن سیف جی دی بانی پڑھو جنہیں پگتی کر کے رب داروب ہو گئے جنہیں رب نو ایک کیا ہوئے پریم بیچ کے تیرے ویچ تے میرے ویچ کوئی انتر نہیں ہے رب نو ایک دھلکین وڑھے کے تیرے ویچ تے میرے ویچ کوئی انتر نہیں رب ہونہ انہاک فرق رہ گیا رب جی جمیں ایک سونا ہوئے تے دجا سونے دا بنیا گینہ ہے تاں اوہی سونا بس انہاک فرق رہ گیا ہے توں اکار تو رہت ننکار ہے میں شریر دے اکار ویچ رفدہ تیرہ تے میرا کوئی انتر نہیں رب داستیاں دا یہ شبد ہے تو ہی موہی موہی تو ہی انتر کیسا کنک کٹک جالترن جیسا جو پہ ہمنا پاپ کرنتا اہ انتا پتد پاون ہم کیسے ہونتا رب نو ایک این وڑے کے تیرے تے میرے ویچ کوئی انتر نہیں ایڈا وڈا پاگتوی رب نو پتا کی کہن دا ہے کہ بہت جنم بشرے تے مادو پھر ارداس کیا پگتی کرنے والے بھی پھر ارداس کر دے نہیں کر پا لے سا سنگت ارداس تو مگیر شٹکارہ نہیں ہوئی انہیں پگتی کر کے پھر اب نو کہیں دے کہ بہت جنم بشرے تے مادو اہ جنم تمہارے لکھے کہر ویداس آس لگ جیو چربے و درشن دیکھے اور دھاس ہے نی بڑی طاقت ہے سنو رب دے نیڑے لے آن دی ایچھے سجن بیٹھے نیو سنگت وچ پھائی جنہ نو تہنگرو تیک بہادر مہراجی دے استحان سیس کا انصاف سیوا کر دیا ہارٹ دا او درد پیدا ہویا اتھے اے محسوس ہویا وے ہون ہارٹ اٹیک ہو جا من چے بھی آیا وے کتھے بمبے کتھے دلی پھائی دوجہ تھا دے گئی ہو وے بندیاں نو کوئی دوکھ درد ہو جا انہوں لگ دا میں پردیس ہیں جہر پر وارتوں دور ہیں وچت جوڑ کے تہنگرو تیک بہادر مہراجی چرنے چرداس کی تی تیک بہادر سمرے کر نون دے ہوئے تاہیں منو کو سجن کہیں دے اے پر تکھ وردے کہ سب تھائیں ہوئیں سہائے پائی گروہ رامدہ سمہراج گرپا کرن تان گروہ تیک بہادر سیب گروہ ہرکشن سیب مہراج جیڑے وی روپ جتے آؤں گے گروہ سہائی ہوئے پوری اردھاس وچے شب دونگے پرطھم پکوتی سمر کہہ گروہ نانک لیں تہائے فرنگت تے گروہ ہردھاس رامدہ سے ہوئے گروہ رامدہ سے بھی سہائی اور شریحر کرشن تے آئی ہے جس ڈٹھے سب دکھ جائے تیک بہادر سمرے کرنوں نے دے ہوئے تائے وہ کہیں بائی صاحب وہ درد آخری درد سی اج دس سال ہوگا ہے پرط کے درد نہیں اردھاس اینی بڑی چیز ہے تو نو رب دے نڑے لے جائے اس لئے پاتشاہ نے چیت دا مہینہ نوے سال دا شبد کہن تو پہلہ اردھاس کی یہ وارہ وستہ ماں بچ پہلہ کہا اردھاس کر کرت کرم کے وچھڑے کر کرپا ملو رام چاہر کنٹ دے دس پرمے تھکتا ہے پرکی شام جدو تھکتا ہار کے اوہ دی شرن وچاہ جائیں اوہ دو سا سنگت وہ وہاں فٹ لیں گے ایک چیز ہے جدو کوئی قویدی میں ہار گئے ایک بینٹی ہو اور سمجھے گرو گرن صاحب جی دی بانی جب جی صاحب بجے پنگٹی ہوں دی یہ تو نہیں یہاں جتے صاحب نے کہا گراہ اک دیں بجاہی دو بار ہونی دو پاڑی ہیں نا گراہ اک دیں بجاہی سمنا جیاں کا اک دھاتا سو میں وسرنا جائی بجاہی دا ارث بجارت بجاہی دا ارث اکل مت اچھا تسیم وڈیوں مران ویج بیٹھے ہو آج کل بچیاں انہوں نہیں پتا پہلنا کیونکہ ہون مویلہ نے سڑھا سارا کوئی کھولے مویلہ کر کے ٹیم ہی نہیں رہا کے سب اگر ٹائم سی سماسی پر واران ویج کٹھے بین دے سی جدو بینڈا مانیاں نے بزرگاں نے وڈیاں نے باتاں پونی آج بھی او چیز چل دی ہوئے گی پجابیان چا جدو کوئی بہات پونی تے انہوں کہنا بوجھ بہات پا کے بوجھ تو انہیں بجھ رو واستے سوچن لگ جدو او انہوں سمجھنہ آوے پھر او اپنی دادی انہوں دادے انہوں پیورو کہیں دادی مانکہ دس دیں میں نے نہیں پتا ایک ہی ہے دادی مانکہ دس مانکہ دس دیں دادی دسو کی بہات ہے او کہیں ناوے بوجھ کہیں نہیں میں نے نہیں پتا پھر او پتا کی کئی دس ہی بھئی ٹون کہہ میں ہار گیا پھر تناؤں دس جدو بہات پاہی جے انہوں بجن نے کہیے سامنے والے انقیدہ تو کہے میں ہار گیا جے تو کہے تو میں ہار گیا پھر میں تینوں دسانگا ایو گل گروہ نے کہیوں سکھا گروہ کے ہتھ جوڑ کے کہہ داتا میں ہار گیا ہے گروہ تینوں سے وقت بجاندن کے کڑی گل برا اکدے بجائی سامنہ جیہاں کا اکداتا سو میں نسکنا جائے ایک کرما کر کے کہے پاتشاہ سی ہار گئے ہار پرے ہو سوامنی کے دوارے دیجے بدھ بھوکہ اردھاس کر پاتشاہ ہار کے تو اڈے دھرتے آیاں ہن بجا دے پھر گروہ سوچی شروع کر دے ادھر بھائی جنہ مر جی کوئی 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 میں سیان ہے انہوں گروہ کے ارپا نہیں کرے تینوں پاتشاہ نے کہا پہلے سیان پر شٹ پھر گروہ کے کہہ میں ہار گئے ہیں پھر اوہ دی آس رکھ کے اردھاس کر وہ تم وقت گروہ کے ارپا کرے گے پڑھو تجو سیان پر سر جینو پڑھو گا جنہ کے تجو سیان پر سر جینو سمروں ہر ہر رائے ایک آس ہر من رکھو نانک دوکھ پرم پاؤ جائے ایک سکھ گروہ دا اتحاس کہیں دے وہ انہیں دور دور لکھے جنہوں کے پر چہار کرنا دسوند کٹھا کرنا مساند سی دسوند لے آکے گروہ نو پینٹ کر دے آج ہمیں بہت سکھ نے جنہوں بھی اے سیوہ پائیوں سنگت دا دسوند کٹھا کر کے گروہ کا ارلاؤں دے اوہ گروہ دا سکھ مساند گروہ ارجند دے مہرائی دا سکھ ہے دسوند کٹھا کر دے لہور دے لکھے چون دسوند کٹھا کیتا چل پہ سری امرسر سابل راستے وچھ ایک جنگل پہن دے اوہ س جنگل وچھ شکھر دپیرے لٹیرے پہ جاندے نے لٹ لائندے نے لوگ دپیرے راتیں اتھو لنگ دے نہیں ڈر دے پر گروہ دا سکھ گروہ گروہ جاپنے ہوں راستے طور پہ جدوں گروہ گروہ جاپنے ہوں راستے جو لنگ گیا مہرے اوہ بندہ تاڑویاں جڑا لٹن والا سی سم نے آگیا اوہ س تاڑویاں نے ہتھ وے تکھا داتا رہے ایک دم چاڑیاں جو نکلیا اوہ نے دہات گلتے رکھ لیا پیچھے مار جو کچھ کو لائے بے کر دے نہیں دی ترہ گل بڑھ داں گا اوہ سے وقت اوہ سکھ نے اپنے خیصے وچھ ہتھ پایا پنچہر دمڑے پیسے کٹ کے مورے کرتے لے بھائی آپ ایسے نے اوہ دہات گلتے رکھن والے نے دہتر رکھن والے نے تلیتوں پیسے چکلے تے ناڑوں پوچھتے ہیں اوہ تاڑویاں ڈکو دا نامے تے ہاس وے جلکیاں لکھو تاڑویاں اوہ دے نام تو لوگ ڈردے سے جدوں نے تلیتوں دو چار پیسے چکلے پھر اوہ دو پوچھتے ہیں زمان تو بول کے بھائی ہیں تہلی جڑی ہاتھ جبھڑی یہ دیوچ کی ہے تاوہ سکھنے کے اے گرو دا دسواند ہے کہنا دسواند ہے کہنے کا ہاں سنگت بھی مایا ہے گرو دا دسواند سنگت دا کٹھا کیتا ہوئے گرو ارجندے مار تاوہ تاڑویاں کے نیوی اتھے رکھ تے وہ گرو دے سکھنے کے اے نیم دین کہنا میں ترہ کڑ بڑھ داں گا کہنے کا بڑھ دے میننو وڈن تو بہد مارن تو بہد لے لیں گا میننو کوئی دکھ نہیں یہ پیسے میں تینوں نہیں دے سکتا ہے گرو دا دسواند ہے سنگت دی مایا ہے جیڑے آپ پیسے میں کھٹے جو کٹ کے دیتے ہیں میرے نے تو میں نے کہا جہاں بچونی ہے جو کچھ کول ہے کٹ دے میں اپنے کولوں کٹ دیتے ہیں پائی میں جہاں بچونی چون ہے جو میرا سیمہ کٹ کے تلی دے رکھتے ہیں دو چار پیسے میرے نے پر آج دی تھیلی ہے سنگت دی مایا ہے یہ گرو بھی مایا ہے یہ میں تینوں نہیں دے سکتا ہے تاڑویہ نے کہا جی میں تینوں وڈ بٹا کہ نے کہا ہاں بڑھ کے تُو لے سکتا ہے پھر میں فارق ہے تو میں نے وڈ کے لے سکتا ہے پر جیوں دے ہیں جی میں گرو دی مایا تینوں نہیں دے رکھتے ہیں وہ تاڑویہ بڑا حران ہویا بے بندہ جان بھی پچونہ چوند ہے کھسے جو پیسے گٹ کے بھی دے رہے ہیں پر ہاتھ والی تھیلی نہیں دے رہے ہیں اینی دال کہیں دا بھی مایا میری نہیں ہے یہ تاں گرو دی مایا ہے یہ میں اپنی جہان پر چوند لے نہیں دے سکتا تے ہون تاڑویہ بڑا کی بولے کہنا جے تیری گال سچ ہوئی کہ اے مایا واقع تیرے گرو دی ہے پھر تاں دماغہ تینوں شاڑ دن تے جے اے مایا تیری ہوئی تیرے گرو دے سمڑنے تینوں گھڑ دن تینوں پتے ہیں میں نوں لوگ لکھو تاڑویہ کے اندیں میرے نا تو دنیا ڈر دی ہے ان کے بھی جو مردی تے تو ڈر دا ہوئے پر میں سچ بول رہے ہیں لکھو تاڑویہ کہنا چل پھر تیرا گرو بکھیے کےڑے وہ جیڑے گرو دی کھاتر توں گال بڑا ہونڈ لی تے آرہے وہ گرو دے درشن تا کر رہا ہوں گرو کےڑا کجے جیس گرو دی کھاتر توں مرن لی تے آرہے ہیں وہ گرو دے درشن کر رہے ہیں لکھو تاڑویہ نے کہا میرا گرو میں نوں سکھون دے میں تا مرن لی تے آرہے ہیں کیونکہ جس گرو کو میں تنوں لے کے جل لے ہیں او سے گرو نے پاٹھ پڑا ہے پہلا مرن قبول دیوان کی شاڑے آس ہو سب نہ کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس لکھو تاڑویہ کہیں دا چل پھر جیس گرو نے مرن لی تے آرہا میں وہ گرو نے ویکھا ہو دے درشن کا پر جی تو چھو اٹھو بول لیا تیرے گرو دے سامنے میں تنگ گھڑ دے لکھو تاڑویہ داتر فڑے آنال تر پہ آگا دات ہتھ ویج پکڑے ہیں پہ انک رو پہ چل پہ آؤ جنگل تو شریعمر سر صاحب جدو شریعمر سر صاحب پہنچیا جتھے دوکھ پنجنی ویر دے کول خبے پاس سے کتھڑا بنے ہیں جدو تسید روحار صاحب جاؤں درشن کرے او تھڑے دا نام ہے اٹھ سٹھ تیرت او تھے گرو دا یہ تے حاس بھی لکھیا ہوئے یہ تے حاس کہیں دے وہ جگہ تے تنگرو ارجن دے مہاراج ویراز مان نے او تھڑے تے بیک گرو ارجن دے مہاراج سیوا کر آرہے نے ایننو او گرو دا مساند سکھ لکھو تاڑویے نو لے کے پہنچے شری گرو ارجن دے مہاراج چرنا جمائیہ دی تھے لی رکھی مطح دیکھے گیا مہاراج سنگت دا کٹھا کیتا دسوان دے پروان کرو شری گرو ارجن دے مہاراج او سکھ نو پوچھ دے کہیں بھائی آ کونے ناڑ سنگت وکھن لگ پی ہاتھ جتا ہاتھ چکیا ہویا بندہ بڑا پیانک لگ دے تا گرو ارجن دے مہاراج پوچھ دے بھائی ایک کونے ناڑ تے سکھ نے پتا کہ کیا کہنا جی میں نو نہیں پتا کون ہے میرا کم سی توٹے تک لیونا میں نو نہیں پتا ایک کون ہے ایک چیز ہور یاد وچھ رکھے ہو گور سکھ کدے کسے نو چور نی کہنے سڑھی عادت بن گئی اسی ہر ایک بندے نو کہنے وہ بھی چور ہے دجیاں والوں گل کر دے اپنے والی کدے سوچ دے ماف کرے ہو جننی دیر دجیاں دے گریوان بل وکھوں گے بندہ اپنے آپ دی پہچان نہیں کر سکے گرو گرنس ہے مہاراج دی بانی دا فرمانو پا لیا دجیاں والنا ویک اپنے اندر چاہت مارو تو کتے کھلوتے ہیں کسے نو مارا کہنے تو پہلنا اپنے کرم بھی سوچ لیا کر اسی دجیا نو چور کہنے دا ساڈی وگن منٹ جو دے دے گئے اپنے والے نہیں سوچ دے کر سیو دی بانی دا فرمانے جے تنو بہت عقل ہے کسے دے اکن وکھن تو پہلنا اپنے گریوان چاہت مارتوں کتے کھلے شبد پڑھو تنو یاد فریدہ جے تنو اکل لطیف پڑھو فریدہ جے تنو اکل لطیف لطیف زارتھوندہ بہت بدھی مان بند فریدہ جے تنو اکل لطیف کالے لکھنا لکھ اپنے گریوان میں سر نیما کر دیکھ ساڈی عادت ہے اسی دجیاں والے لیکھنے سا سنگت ہر بندہ دجیاں دے اکن لب دے میں دیکھ کہی ور پنجھ آپ جو کہیں نا ہوں نا ساڈے حلاحات پدہ کتاں دے نے اپنے کار جو مرضی بندہ ہو وے گونٹی دے کچن وے جدوں کی کوک کر دی سٹی باج دی نا ادھر تیان ہوں دے انہا پتہ نہیں کی تریا سٹیاں باج دیاں انہا جو مرضی تریاں ہو وے تسی اپنے وال تیان رکھو تسی کھا اسی دجے والے لیکھنے اچھا ہور تیان وے جرکھے ہو تسی پڑے لکھے بیٹھے ہو دجے دیشن میں جب بہر نہیں ہے کنٹرییاں لوگ ترقی کر دینے جب بومبے میں تسی ترقی کر دینے ہو ایک چیجہ آگئی یعنی پڑے ہیں لکھیں کلکی سپوز کسے نے کھر بجلی خراب ہو گئی لائٹ نہیں آ رہے لوگ کی بار پتہ کی کر دینے وہ نیٹو تو سٹ کرنگے لیکٹی سٹی ڈپاٹمنٹ دی کمپلینٹ نمبر کی کمپلینٹ نمبر کٹ کے انہوں کمپلینٹ کرنگے بھئی سٹے کھر بجلی نہیں آ رہی وہ تو انہوں بیک میسج کر دینے بھئی اینے چیروے جیسی بندہ بیچ جانگے تو اڈی بجلی ٹھیک ہو جائے یہ تا گل ہوئی نا تو اڈے کا اردہ پانی نہیں آ رہا تو اڈے کر وہ ورٹر سپلائی میک میں انہوں کال کر دینے اور ورس جو آپ دینے انہیں چیروہ دیں اسی بندہ پہ جانگے تو اڈا پانی ٹھیک کرنگے جو نہیں چاہے اچھا اسی کی کرنے بارلیاں کنٹرییاں بیچ لوگ جتھوں کوئی بجلی خراب ہوئی ورٹر سپلائی میک میں بھی کوئی کمپلینٹ آنوں کمپلینٹ کرنگے تو کمپلینٹ ٹھیک ہو جاند ہے صحیح ہو جاند ہے لوگ تانت رکھی کر دینے سڑے ہل ہاتے نے میں پہ جہاں چو بھی وکھے ہیں کردی لاہٹ چلی جائے نا پتہ کی کہیں دینے کہنے گونٹیاں دے دیکھیں ہے کینے جو تو گونٹیاں دے وکھ دے ہیں نہیں کہنے پھر بیچ ہو رہا مطلب اپنے والی وکھنا گونٹ وال وکھ ہے کہ نہیں ہے سڑے پانی نہیں ہوں گا گونٹی دے بھی نہیں ہونا چاہیے سڑے لاہٹ نہیں ہے گونٹی دے بھی نہیں ہونا چاہیے جننی دیر آنڈ گونٹ بیچ وکھوں گے بندہ ترکی نہیں کر سکتا ای یو گلد آتم دی ہے اور دوجہیں دے اوگن وکھن والے اپنے اوگن وکھ ہوئے جے ترکی کرنی اپنے اوگن وکھ ہوگن اتر جا اپنے اوگن وکھ کے کئے گروہ نوں کہ ہم اوگن پرے ایک گونٹ آئے اپنے گریوہن بیچ آتما ایک بار پڑو فریدہ جے توں اکل لطیف کالے لکھنا لکھ اپنے گریوہن میں سر نیمہ کر گھا جگے پڑو سر نیمہ کر سر نیمہ کر سر نیمہ کر دیکھ فریدہ سر نیمہ کر دیکھ پڑو سر نیمہ کر دیکھ فریدہ سر نیمہ کر دیکھ سر نیمہ فریدہ سر نیمہ کر دیکھ سر نیمہ کر دیکھ سر نیمہ کر دیکھ جے توں اکل لطیف ہے جے توں اکل لطیف ہے جے توں اکل لطیف ہے جے توں بھائی جے تنوں بہت اکل ہے اپنے والویغ توں کی کر رہے ہیں توں کسے تنکیل ہے اج ویکھو گروہ دا سکھ گروہ ارجن دے مہراج نوں یہ نہیں کہا کہ مہراج یہ ڈھکو ہے یہ تاڑوی ہے انہیں میرے گلتے دہات رکھے ہیں انہیں کیا منہوں پیسے کر دے نہیں تے بڑھ دنگا یہ نہیں کہے جدوں گروہ ارجن دے مہراج نے پوچھے بھائی اے کون ہے تو سکھ نے کہا مہراج منہوں نہیں پتا کون ہے میرا کم سی تاڑے تک لیونا تسی جانو تے اے جانن ہون مہراج نے اوڈے والویغ کے پوچھے بھائی دو کون ہے وہ کہنے دی منہوں لوگ لکھو تاڑویا کینے میں تکے نل لوکاں کلوں تاں نلوٹ لینے بندے وڑ دنے اے نا ہتھا نل بڑے بڑے بندے وڑے نے بڑے آنکلوں بڑا کوئی لٹے ہیں لوگ میرے نام تو ڈر دے نے شریف گروہ ارجن دے مہراج مسکرہ پہ پاتشاہ نے ہوتے والویغ کے ایک اگل کئی پاہی کوئی چنگا کام بھی کیتے ہیں جنگی ویچے کہ لوکاں نوں وڑے آ مہرے آ لٹے آئیے کوئی چنگا کام بھی کیتے ہیں ہو نوں بندہ سوچ کے بولے آمنٹ لکھو تاڑویاں ایک منٹ سوچ کے بولے آ کہنا مہراج چنگا کام نہیں کوئی کیتے جنگی پاہی کوئی چنگا کام کیتے ہیں کہ لوکاں نوں لٹے آ وڑے سوچ کے بولے ہیں کہنا جی چنگا کام نہیں کوئی کیتے ہیں پھر گروہ ارجن دے مہراج نے کہا کہیں دے مہرے کام کنک کتے نے مہرے کارم کنک کتے نے انہیں پھر ہاتھ جوڑ کے کہا جی گھنٹی نہیں ہے کوئی جدوں تو سرط سمالی ہے لوٹ کھوڑا کام کتے ہیں شوٹے جے جی چوری تو میں ڈکہت من گیا لوکی میرے نام تو ڈردے نے آز زندگی دے چہلی و تالی سال لنگ گئے میں کوئی چنگا کام نہیں کیتا مہرے کنے کیتے نے کوئی گھنٹی نہیں جدوں گروہ دے سمڑے من گیا نا کہ مہرے کرما دے کوئی گھنٹی نہیں کوئی گروہ ارجن دے مہرے نے باں پکڑ لے کنے وڈے پاگ ہونگے ایک ڈکہت ایک چور دی باں گروہ ارجن دے مہرے پر تک ہر رب نے پکڑ لے جے نو پاٹ کہیں دے تارنگگن نبخند میں جو سب روپی رہو پار پانمتھرا کش پیت نہیں گورہ ارجن پر تک ہر پر تک ہر نے باں پکڑ لے پتہ کیوں وہ نے گروہ اکے ایڈمیٹ کر لیا کہ میں چنگا کامنی کو کیتا ماف کرے ہو اسی کام چنگا بھی نہیں کر دے تے مندے بھی نہیں گروہ کو اڑھا دے مہرے جیسی چنگ اسی کی نہیں چنگے گنوں سڑے میرا نام بھلو کہ انہیں پیسے میں دیتے نہیں میری فوٹو لگنی چاہی دی یہ بڑی بھتی وہاں اسی تارم کا کرما وچہ بھی اپنے نام تے اپنے فوٹو میں تو لڑ رہے ہیں سا سنگا تو بندہ سماغمتوں لڑ پہ وہ کہنے جی اسی نہیں انہوں کہنے کیوں کہنے جی میری فوٹو پچھے لائی ہے میری فوٹو مورے ہونی چاہی دی سی تو انہوں پتے ہیں میں کڈا وڈا ہیں پرچار میری فوٹو مورے کیوں نہیں لائی ایک سماغمتے میں گیا کتھے روڑا پہ ہویا میں کہا کی ہویا بھائی وہ کہنے جی باہر نیم پتھر رکھنا سی آج دسپینسری دا تے کہنے جیڑے منتری نو سدیہ ہو دا نامہ سی دھلے لکھتا ہو تو کارڈن کرنے لکھئے ہیں لڑکے جڑا گئے گرانٹ دینی سی کہنے نہیں دینی تو انہوں نامیں نہیں لکھنا ہو دا تو انہوں پتہ نہیں میرا سٹیٹس کی ہے لوگ کی سٹیٹس وچ فسے ہوئے دیں تے سا سنگت ایک کو چیز ہے جدہوں سکھ گرو کو لوند ہے سب سیان پان شڑ کے اپنے اوگن چتے کر کے کہوے کہ جیتہ سموند ساگر نیر پڑیا لکھو تاڑویے نے کہہ دھتا ہے مہاراج میرے کنے اوگن میں نو پتہ میں کنے پاہب کیتے گھنتی نہیں کوئی منوں اندروں من کے کہہ دھتا کہ جیتہ سموند ساگر نیر پڑیا پڑو تے تے اوگن ہمارے دیا کرو کے شمیر ڈوب دے پتھر تا جدہوں انہیں اپنے اوگن من لے گرو ارجند مہارا نے باہن پکڑ لے وہاں پکڑ دیاں سہار شری گرو ارجند مہارا نے نجر ملائی بس نجر مل دیاں که کرپا ہو گئی لکھو تاڑویے او دے سارے اوگن گرو نے کھچ لے اپنے والے گون گرو نے او دے ویچ پار دیتے یہ تے ہاس کہیں دے جنوں لوگ تاڑویے ڈکیت چور لوٹکو بڑا کہندے سی ایسی گرو دی کرپا ہوئی انہوں کملیا سانت کے لگ تسی ایک سکھ ہی سنی ہوئے گی بہت مقبول ہے تے ہاس ویچ شری گرو ارجند مہارا لہور دہاس کردے نے بودھو دے آوے پکے ایک باہر بندہ کھلو کے کہندہ بودھو دے آوے کچھے دے آوے کچھے رہ گئے پتہ کیوں اوہ کین والا اوہی اوہ کملیا سی جنوں لوگ ڈکیت کہندے سی اوہ دے بولنا چھرابو واسکے اوہ دے کین آوے کچھے رہ گئے پراب جی بس ہے ساد کی رسنا شری گرو ارجند مہارا نے کوئی نظر ملائی ایک بار کہا لکھور ابدا نام جبیا کر ست نام شری واہ گرو جاپ مان ست نام سدا ست نام مہارا ج کی ہوئے گا کہندے حالت پالت مکھوجل ہوئی ہے نت تہیئے ہر پرخن رنجنا اوہ لکھو تاڑویا کملیا ساد سند بن گیا ساد سندت ہے درشن دیکھتی سد کی نا سد رہی بد کی نا بد رہی مت میں نا مت ہے کی اتنا ہو جند ہے ایک پرمان پڑے ہو بانی چاہے سہوکیندے پورا گر اکھے ہو جا کا منتر پڑو تو نہیں یاد رہے گا پورا گر اکھے ہو جا کا منتر امرت درشت پکھے ہوئے سند جدوں گرو نے امرت درشتی پائی ایک کو درشتی ناڑ سند بنہ دیتا کیوں بنہ ہے پائی وہ دا ایک کوئی کارن ہے اوہ نے اپنے اوگن من لے اسی اوگن نہیں من دے بس ایتھے گرو کھڑے سکھا جدن من لیں گا کہ میری گلپی جدن من لیں گا کہ میں پاپ کی تینے یہ نہیں کہ گرو نے پتا نہیں گرو نے سب کوئی پتا ہے پر گرو اے سشیاج کھڑے تو آپ من اپنی زبانتا ہوں کہ میرے ویچہ اوگنے پھر گرو میل لے گا ایک وار پڑو سارے کار کربا ملو رام کار کربا ملو رام کار کربا ملو گاج کے کار کربا کار کربا ملو کربا کربا ملو کرت کرم کر کرپا میلو رام کر کرپا میلو رام کر اکھو ست نہاں مصری سمن سماپت ہو گئے پر پن ست میٹ میں توڑے لینے تیان نل سن یہ ضروری نوٹ کرے ہو اپنا سارے ہی سکولہ میں پڑھیں ہیں توڑے بچے بھی پڑھ دیں جڑا بچہ سکول تو کارا کے ہوم ورک نہ کرے اوہ دا ریجلٹ کی ہند ہے فیل تنیوں اپا کہنے بیٹے ہوم ورک کرو ٹیوشن رکھو دو دو تین تین ٹیوشنہ رکھیں ہیں سب جگٹن جڑا بچہ سکولوں آکے کارویچ ہوم ورک نہ کرے اوہ دا ریجلٹ فیل تے یاد رکھے ہو اپنا اردھاس کر کے یہ کارجا کے اپنا نامنا جب پہ ریجلٹ اپنا بھی فیل ہے توڑا بھی تے میرا بھی جے اپاں کارجا کے وہے گروہ نہ نا جب پہا ریجلٹ توڑا بھی فیل تے میرا بھی فیل جے اپاں گروہ دی بانی نہ پڑی اپنا ریجلٹ فیل ہونے اب ہون وکھے ہو تسی اے نا مینیا چا ریجلٹ بچے ہیں دے نکل دے جنے پورا سال پڑے او دے نمبر بھی چنگے ہونے پائی جنے پڑا ہی نہیں کیتنی او دی کوئی ڈیویجن نہیں ایک گروہ دا دار ہے ایتھوں اپاں ہوم ورک لے کے جانے ہوم ورک کینے دیتا ہے شری گروہ رام داس مہارای کی دیتا ہے کہ ان دے گور ساتھ گور کا جو سکھ کھائے پڑو گور ساتھ گور کا جو ناٹ گور سکھ سکھ جنے سکھنا شروع کر دتا ہے جنے گور سکھ بند دے رستے تے تور پہ پاہمے آجے امرتنی شکیا سکھ ہے پائیو سکھن لگ پہ پڑو او کی کرے پھر کی کلہ گور دوارے میں تھٹکے ناٹ گور ساتھ گور کا جو سکھ کھائے سو پالکیں اٹھ ہر ایتھا مطلب تو انہوں یاد ہے سو پالکیں اٹھ ہر نامتیں آوے ادھم کرے پالکیں پر پاتی اشنہان کرے امرت سر پھر چڑے دیو سکھر بانی گاوے بیندیاں اٹھ دیاں ہر نامت آیا ہوم برک اٹھ دیاں بیندیاں واہے گرو کہنے جے واہے گرو نہاں کے آیا جدوں گوڑیاں نے جواب دینا پھر ہائے ہائے کہنے کھور نہیں ہونا پھر کوئی جے واہے گرو کہنے لگ پھر پھر میں نے انہوں نہیں گوڑیاں نے جوابی نہیں دینا تسی ہائے نہیں کہوں گے کھدے پھر واہے گرو کو اکھو واہے گرو اکھو واہی گرو واہی گرو this is your home work یہ توڑا ہوم برک ہے کی جدوں صویرے نیند چونجہ آگ کھلے چار بجے پنج بجے شے بجے جدوں اٹھ دے ہو اٹھ دیاں سار توڑا first work every day یہ ہونا چاہیے دے اپنے منجے بیٹھتے بہت کے دو چہارمنٹ کہہ لیا کرو واہی گرو واہی گرو واہی گرو واہی گرو واہی گرو واہی گرو کہلوں گے بھائی جاپلوں گے سویرے سویرے جاپلوں گے جنہیں سن دے جنہیں لاہیوٹیں سن دے ہو بھی جاپلے ہو بھائی میں نے پتہ ہے لاہیوٹیں بھی بہت سن رہے ہیں تسی ہی جاپلوں گے سویرے جدو نینچوں جہاں کھلے واہ گروہ کہنے یہ تہاں کہہ ہونے گرسط گر کا جو سکھ خائصو پال کے اٹھر نام تیا ہوئے تہاں تیا ہوئے جے سویرے اٹھ کے وٹسپ نہ چلا ہوئے تے جے چلا ہوئے وٹسپ جے سویرے اٹھ کے کلیس بک دیکھنی ہے پھر نہیں واہ گروہ کہہ ہونے مویل رکھے ہو دور جدو سویرے نینچوں جہاں کھلے مویل باد ہوئے چکنے پہلنا دو چار منٹ کہہ لے نا واہ گروہ واہ گروہ ٹھیک ہاں پھائے کہہ لوں گے اتھ کھڑے کر کے جی کہہ رہا شدو سویرے واہ گروہ کم آگیا بولے سونے حال اٹھ دے ہیں سہار واہ گروہ جبنے میرے لئے بھی اردھاس کرے اپنے سہارے کر سکے کیوں بھائی یہ توڑی ہوتے بھی میرے ہوتے بھی لاکو یہ نہیں ہے اسے کتھا کر کے شوٹ گئے جبنہ سنوں بھی پہنے اٹھ دے ہیں سہار واہ گروہ جبنے کلیس بوک کا پنی نہیں وکھنی ہے جنہوں فیس بوک کہنے یہ نہیں وکھنے اتھ سارے کلیس نے دنیا دیا وہ دن چڑے جو مردی وکھو پہلنا اٹھ دے ہیں سہار واہ گروہ جبنے اچھا دو چار منٹ جبن میں نے کئی بھر سوال کر دے کی ہونے پہنے بیٹھیاں نے کارچ دیں بنو دے ایک چمچہ دیں دا چہار کلو دو دو جپا دے ہو چہار کلو دو دنہیں بن جاندے جے ایک چمچہ جہاگلا کے چہار کلو دو دنہیں ہو سکتے چار منٹ وے گروہ جپ لو تو دکارچ جہاگلا کے سکتے سکتے ہیں کاروے جہاگلا کے جبنے اپنے دو چار منٹ جرور جپنے یہ کل تو شروع کرے ہو اور دجی بینتی ہے یہ نماز حال چیتہ مہینہ پانچ سوش پنجمہ نانک شاہی رم ہو رہے ہیں تُس ہی سارے وضاہی دے پاتھ تر ہو پروند کا تو گروہ رنس ہے مہارات جی نے سیوہ لئے گروہ ارجند مہارات جی نے سیستے ہاتھ رکھیا یہ بہت بڑا دکھو اگر کتی دسمبر وڑا پا منونے میں ایک جاندے ہو کنے دن پہلے لوگ لکھنے لہوں گا پہلے دے کو بتایاں دےنیاں کی کی لکھناں میسج سوچ دینے لب دینے یا میسج کرنے پاہی تونوں بحیانتی ہے اپنے مویلنہ تو کلو جدوں او دن چڑھنے چیت گوویندicatinger نمی سال دا محیس سب نم کرو پلچوک دی کم mà بکشنی سموھ سنگ تاندہ گروی رنس ہے اگلا پروگرام سربن کرو گج کے فتح بلاو واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ کی فتح